السلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسفحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور ٹی وی ناظرین آج جس حسدی کو سرنامہ ایک کلام بنایا ہے وہ ہے میرے پیر و مرشد پیر طریقت رہبری شریعت رومی وقت وہ سے زمان حضور شیخ العالم خاجہ خاجگا خاجہ علاو دین صدیقی نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر علاو دین صدیقی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنہو تا کیا تھا اور شجرہ طریقت بھی حضرت بہاو دین نقشبند سے ہوتا ہوا بادر افضل الخالق بادر رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنہو تا کیا تھا میرے پیر و مرشد کی ولادت با سعادت ایک جنوری 1938 کو ہندوستان میں نیریان شیف مجیودہ ازاد کشمیر پاکستان میں ہوئی آپ کے والد گرامی حضرت علامہ پیر غلام مہیدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اور نیریان شریف پیر ثانی لا ثانی رحمت اللہ علیہ کی جانشون تھے یہ حضور پیر غلام مہیدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سارا فیضان تھا کہ پیر لاودین صدیقی نے ساری دنیا میں دین اسلام کو عام کیا اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو مسلح کے حق مسلح کے اہل سنت کی تعلیم دی خجہ لاودین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اقتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے ہی حاصل دی اور اپنے والد گرامی خجہ پیر غلام مہیدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اقتدائی تعلیم و تربیت کے بعد آپ دیگر تعلیم کیلئے جہاں حقائق العلوم پنڈی حضروں تشریف لے گئے کچھ سال یہاں پڑھنے کے بعد درس نظامی کے آخری دو سال جنہیں دورہ حدیث شریف کہا جاتا ہے یہ لیے فیصلہ باد مدرسہ جامر رزویہ چلے گئے اور وہاں محدث عاظم پاکستان خلیفہ آلہ حضرت حضرت علامہ مولانا سردار احمد رزوی قادری رحمت اللہ علیہ سے دورہ حدیث کی تعلیم مکمل ہی پیر اللہ الدین صدیقی نے حضیر قرآن حضرت عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ سے حاصل گیا علم مکمل ہونے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ مہرین شریف واپس تشریف لے گئے آپ کے والدی گرامی نے آپ کے علم اور عمل کو دیکھا تو خلافت سے نواز دیا خلافت نے پیر اللہ الدین صدیقی کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ اور اُبھارہ اور خاجہ خاجگان خاجہ علیہ الدین صدیقی نے مہرین شریف کا مرکز بنایا اور ساری دنیا میں دین کی تبلیغ شروع کر دی اس حصول کے لیے پیر اللہ الدین صدیقی نے پاکستان اور ہندوستان بھر میں جامعات اور مدارس قائم کیے ہندوستان سے باہر جورپ انگلینڈ اور امریکہ خصوصاً برخصوص انگلستان میں پیر اللہ الدین صدیقی نے دین کی بہت خدمت کی اور وہاں کے طویل دورے کیے حضور شیخ العالم نے جدید انجاز میں تبلیغ کے لیے نور ٹی وی کا قیام عمل میں لائے جس میں پیر اللہ الدین صدیقی خود درست بغیرہ دیتے نور ٹی وی کا ایک مشہور سلسلہ جس میں مولانا جلال الدین بھومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کی کتاب مسلمی شریف سپیر اللہ الدین صدیقی نے خود درست دیا دنیا بھومی مشہور ہوا اور جس کے ذریعے ساری دنیا سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے دین حق کو سمجھا اور پیر صاحب سے اپنی اقیدت میں اضافہ کیا پیر اللہ الدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کو ساتھ ساتھ پڑھانے کے لیے اسلامی مہید دین اسلامی جنورسٹی نیرین شریف اور میر پور میں مہید دین میڈیکل کالیج کے علاوہ کئی کالیجر سکولوں کا قیام عمل میں لائیا خاجہ خاجگاں خاجہ اللہ الدین صدیقی کے نام سے صدیقی ٹرست بھی کام کر رہی ہے جو سارے پاکستان میں غریبوں وغیرہ کو راشن وغیرہ اور دویگر کاموں میں مدد کرتی ہے انیس سو چورتر میں حضرت پیر اللہ الدین صدیقی انگلینڈ میں تھے کہ آپ کو اپنے والدے گرامی کی بیماری کی خبر ملی پیر اللہ الدین صدیقی فوراں انگلینڈ سے پاکستان پہنچئے اور اپنے والدے گرامی پیر غلام مہید دین رکز نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علاج کے لیے ملٹی ہسپتال انڈیگ ڈے آئے اور دورانے علاج کئی عرصہ اپنے والدے گرامی کی خدمت میں حضر رہے زندگی نصاد نہ دیایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیر غلام مہید دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 11 اپنیل 1975 کو دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کی وفات کے بعد گردی نے شینی کا مسئلہ سامنے آیا پیر غلام مہید دین رحمت اللہ علیہ کے چار بیٹے جنہیں پیر علاو دین صدیقی پیر فضل روانی پیر شیر روانی اور حضرت علامہ پیر شمس العارفین نقشبندی شامل تھے اور ساتھ بھتیجے بھی تھے ان نصاب میں سب سے قابل اور ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز پیر علاو دین صدیقی تھے جنہیں آپ کی جانشینی ملی جانشینی کی بعد پیر علاو دین صدیقی نقشبندی نے عبادت اور ریاضت میں اضافہ کر دیا اور دنیا بھر کے تبلیحی دوڑے کی پیر علاو دین صدیقی کی بے پناہ دین کی خدمت کے بعد پیر علاو دین صدیقی رحمت اللہ علیہ سخت علیل ہو گئے اور علاو دین صدیقی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے وفات کے بعد آپ کے بیٹے پیر نورل عارفین آپ کی جانشین ہوئے خاجہ خاجگان خاجہ علاو دین صدیقی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا سلانہ اور فروری کے مہینہ میں ہوتا ہے آپ کے والدِ گرامی اور دادا مہترم کا عرص جلائی کے مہینے میں ہوتا ہے اس سال چودہ پندرہ سولہ کو خاجہ غرام محید دین رحمت اللہ علیہ کا عرصہ میری بھی اس میں شرکت ہوئی الحمدللہ میں نے تو خاجہ خاجگان خاجہ علاو دین صدیق رحمت اللہ علیہ کیلئے پاتہ پڑھ لیے آپ ہی پڑھ لیجئے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے وآخرت دعوانا للحمدللہ رب العالمين